دوسرے پروگرام کے لئے دعوت دیتا ہوں برادر سلیمان فیروز کو کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے درس قرآن کا فریضہ انجام دے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفروہو ونمنو بہی ونطوکلو علی ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا وحادی لنا محمدًا عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربك اللذی خلک خلک الانسان من الک اقرأ وربك الکرم اللذی علم بالکلم علم الانسان ما لم يعلم صدقاللہ العلی العظیم محترم سامنے اکرام عزیز ساتھیوں اور مہمانان خصوصی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ابھی قرآن کریم کی سورت العرق کی ابتدائی پانچ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس سورت کا جو نام ہے وہ دوسری آیت کے لفظ الگ سے اس سورت کا نام ماخوز کیا گیا ہے اگر ہم اس سورت کے زمانہ نزول کی بات کرے تو یہ جو سورت ہے یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی یعنی قرآن کریم میں ہمیں دو طرح کی سورتیں ملتی ہیں ایک وہ سورت جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور دوسری وہ سورت جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی یہ جو سورت ہے یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے اس کا جو موضوع اور مضمون ہے دراصل اس سورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ اکرا سے شروع ہوتا ہے اور معلم یعلم پر ختم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ کلہ ان الانسان اللہ اتغا سے شروع ہوتا ہے اور پھر آخری صورت تک چلتا رہتا ہے پہلے حصے کے مطابق علماء امت کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ وہ پہلی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کی تشریم حضرت امام مسلم اور امام بخاری نے ایک حدیث نکل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ پورا ماجرہ سنا یہ پورا واقعہ سنا اس کے علاوہ حضرت ابن عباس موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کہتے ہیں اور صحابہ کی ایک جماعت ان سے بھی ہمیں یہ بات منقول ہے کہ سب سے پہلی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور دوسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں نماز پڑھنا شروع کی تھی اور ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ کی دمکیا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھرایا دمکایا اس وقت اس صورت کا وہ حصہ نازل ہوا برحال یہ میرا موضوع نہیں ہے میرا موضوع پہلی پانچ آیت کریمہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے لفظ استعمال کیا ہے تحسن کا جس کی تشریح امام زہری نے تعبود سے کی یعنی تابع ہونا کسی کی عبادت کرنا اس کا معنی وہ سمجھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا شعور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر دے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک خالق اسی ایک مالک پروردگار کی عبادت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق ایک اللہ کو اس سے پہلے بھی مانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے بھی کچھ خواب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ خواب ایسے تھے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارے خواب پیش آتے اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی انتہائی پسند ہو گئی ب��تی ب 카메라 viavi sallam ایسے ہی اپنا جو ان کا جو روز کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ السلام غارہی stimuli میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے اچانک ایک فریشتہ ہاظر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ پڑھو اقرا آپ صلی اللہ علیہ علیہ السلام ہیران ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس وقت جیسے آدھی نید میں تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو میں حیران سا رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا ہے کہ انا امیون میں پڑا ہوا نہیں ہوں میں کیسے پڑھ سکتا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھلے سے لگاتے اور بینج دے ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری جو قوت ہے وہ برداشت جواب دینے لگی اور انہوں نے مجھے چھوڑا اور کہا پڑھو اکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ انا امیون میں کیسے پڑھ سکتا ہوں میں تو انپڑھ ہوں پھر حضرت جبرائیل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور سے بینجتے ہیں یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت جو ہے وہ برداشت جواب دینے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ پڑھو اکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہی جواب انا امیون میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر حضر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں اس واقعی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا ڈر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے بھاگتے حضرت ختیجات القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے اور آواز لگائی ایک ختیجہ زم ملونی زم ملونی زم ملونی مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ دیر آرام کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جھا گئے تو سارا واقعہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروسہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ مٹ ڈھرے آپ کا جو رب ہے وہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ اس وقت کے وہ الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا کہ آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں اور آپ سج بولنے والے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور جو کوئی بھی حق پہ ہو آپ اس کا ساتھ دینے والے ہیں برحال آپ کو اپنا رب کیسے ضائع کر سکتا ہے آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروسہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دھرنے کی کوئی بھی بات نہیں ہے اس کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے باہی ورقابی نوفل کے پاس لے گئے وہ اس وقت کے بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بغیر ہچکچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ وہی ناموس فریشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ وسلم پر تورات لے کر رہتا تھا یعنی انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ شاید آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا شاید آپ ڈھر گئے ہوں گے نہیں بلکہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ آپ کے کاندو پر آپ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور غرقابی نوفل نے یہ بھی کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو اپنے لوگ ستائیں گے جب آپ کو اپنے لوگ اپنے ملک سے بے ملک کر ڈالیں گے اپنے وطن سے نکال دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا مجھے ہی میری قوم نکال دے گی تو اس نے کہا ہاں آج تک جو بھی اس ارادے کے ساتھ اٹھا ہے آج تک جو بھی انسان یہ حق کی بات لے کر اٹھا ہے اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اس کو گھالیا کھانی پڑی اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوں گا تو میں بھرپور آپ کی مدد کروں گا لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ورکہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں برحال یہ واقع سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردھار کتنا بھلند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی پاکزہ تھی چنانچہ پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ اکر بسم ربک اللہ زی خلق پڑھو لفظیں پڑھو استعمال ہوا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ پڑھو اکرہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کیا پڑھو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا ہے کہ پڑھو فرشتی نے جو الفاظ لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کے وہ لکھی ہوئی شورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کے تھے اس لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اگر فرشتے کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح آبی پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہلے ہی پڑھنے تھے لیکن فرشتے نے وہ الفاظ لکھی ہوئی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں بھونی بسم ربکل لذی خلق جو باہر یہ حرفیں جا رہے اور جب حرفیں جا لکھ رہے تو بسم ربکل لذی خلق اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کس رب کے نام کے ساتھ پڑھو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا رب کونے ہیں آپ کا رب کیا کرتا ہے حضرت جبائیل علیہ وسلم نے کوئی بھی تعریف نہیں کیا بلکہ صرف یہ کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو اس پوری کائنات کو چلاتا ہے میرا رب وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا میرا رب وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا خلق الانسان من قلق جس نے پیدا کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ خلقہ پیدا کرنا یہ نہیں کہا گیا ہے کس کو پیدا کیا یہاں پھر بھی صرف کہا گیا ہے کہ جس نے پیدا کیا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اس سے ہمیں صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ کائناتی ہر شیح جس رب العالمین نے پیدا کی اس رب العالمین کے نام کے ساتھ آپ پڑھو خلق الانسان من الگ جمع ہوئے خون کے ایک لوٹڑے سے انسان کی تخلیق کی یعنی یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے الگ کو جس کی تشریح میں جس کے معنی جس کے معنی اللہ کا ہے یعنی جمع ہوئے خون کے ایک لوٹڑے سے یہ وہ ابتدائی حالت ہے جو استقرار حمل کے بعد چند دنوں میں رونما ہوتی ہے پھر وہ گوشت کی شغل اختیار کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک بچہ بننا شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کے بارے میں یہاں پر فرماتے ہیں جیسے کہ سورہ دھر میں بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انسان پر وہ لامتناہی زمانہ نہیں گزرا جبکہ وہ کوئی ناقابل ذکرت نہ تھا یعنی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسی صورت میں کہتے ہیں کہ میں نے انسان کی تخلیق ایک مخلوط نطفے سے کی یعنی ایک گندے نطفے سے کی پھر اس کے بعد اس انسان کو اٹھایا اس کو سوچنے کی صلاحیت دی اس کو میں نے بنایا تاکہ وہ میری اطاعت کرے تاکہ وہ میری فرما برداری کہے اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اگر تمہارے رب کے تم پڑے احسانات ہیں بڑے کرم ہیں تو اب تم پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا یعنی اس کا یہ انتہائی کرم ہے کہ اس نے حکین ترین حکین ترین حالت سے اس انسان کو صاحب علم بنایا یعنی اس کو وہ علم دیا پانچویں آیت میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا یعنی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے دماغ دیا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیتیں دی تاکہ یہ انسان سوچ سکے تاکہ یہ انسان کچھ پوچھ سکے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اس دنیا میں کیوں آیا اس کا مقصر کیا ہے اس سے معلومت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں اس دنیا میں بیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کو اپنا ساجی اور اپنا ہم سفر مہنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين